اوم شانتی دوستو نمشکال دوستو بہت باری یہ کمپلینٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں کبھی کبھی ہمارا من نہیں کرتا کبھی کبھی من ہوتے ہوئے بھی ہم علصے کے کارن آج کا کام کہتے ہیں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اور اس habit کو کہا جاتا ہے procrastination آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے برین کی psychology کیا ہوتی ہے اور اس کا ہمارے برین پر کیا اثر ہوتا ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس سے مکتی پانے کے لیے کیا سیمپل ٹیکنیکز دوستو ہم لوگ اپنا سکتے ہیں جس سے ہم کو benefit دوستو برین کی ایک بڑی unique property ہے جس کو Parkinson's law کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ سمائے آپ کو کسی کارے کو کرنے کے لیے ملا ہے اتنا ہی زیادہ سمائے آپ اس کارے کو کرنے کے لیے لیں گے ارثات اگر آپ کو ایک کارے کے لیے چار دن ملتے ہیں یا دو دن ملتے ہیں تو آپ کا برین بھی اسی پرکار سے adapt کر کے اس کارے کو پروگرام اپنے من کو کرتا ہے اپنے برین کو کرتا ہے اور اس کارے کو اتنا ہی سمائے میں وہ spread کر دیتا ہے یہ Parkinson's law ہے دوستو یہ بہت عدبت پرکریہ ہے یعنی اگر ہمارے پاس سمائے کم ہے تو ہمارا focus زیادہ ہوتا ہے ہم اپنا effort powerful دیتے ہیں اس کارے کو clear کرتے ہیں سمات کرتے ہیں اور اس کو نپٹا کر اگرے کارے پر جاتے ہیں لیکن دوستو اگر ہم کو سمائے بہت زیادہ مل جاتا ہے تو ہم عالصے کرنے کے کارن attitude ٹھیک نہ ہونے کے کارن اس کارے کو آگے ٹالتے رہتے ہیں اور دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں یہ ہمارے برین کا ایک space ایک انش کو occupy کرتا ہے دوستو کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہیں گے وہ آپ کے برین کے ایک ایریا کو occupy کرے گا وہ آپ کے subconscious mind کے اندر register کر جائے گا اور جب تک آپ اس کارے کو نہیں کر لیں گے وہ بار بار filler کی طرح آپ کو trigger کرے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کے subconscious mind سے conscious mind میں آکے وہ آپ کو irritate کرے گا دوستو اس لیے procrastination ایک بہت ہی خراب عادت ہے کیونکہ یہ ہمارے جیون کے اندر کہیں نہ کہیں تھکان لاتی ہے ہماری سفلتہ کو دور لے جاتی ہے ہمارے attitude کو عالصے میں پریورتت بھی کر دیتی ہے اور ہم success کو easy طریقے سے پراپ نہیں کرناتے ہیں ہم procrastinate کرتے کیوں ہیں دوستو اس کے مکھے چار کارن دیکھے گئے ہیں سب سے پہلا کارن ہے ہماری low self efficacy یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کارے ہمارے لیے ہو نہیں سکتا ہم capable نہیں ہیں اس کارے کو کرنے کے لیے ہماری self esteem یا ہماری confidence level دوستو کم ہو جاتا ہے تب ہم کسی کارے کو ڈال دیں دوسرا کارن ہوتا ہے جب ہمیں اس کارے کی value نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یہ تو low value کا کار ہے ہم اس کو کل کریں گے ہم پرسوں کریں گے تیسرا کارن ہوتا ہے دوستو distractions ہمارے اندر attitude بھی ہے ہم کو معلوم ہے کہ یہ important بھی ہے لیکن ہماری impulsiveness اور ہماری distractions اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کارے کو کرنے ہی پاتے اور چوتھا کارن دوستو دکھا گیا ہے وہ ہے delay یعنی ہم کو کتنا سمجھ دیا گیا ہے اس کارے کو کرنے کے لئے اگر زیادہ سمجھ دیا ہے تو ہم اس کو ڈالتے رہتے ہیں دوستو جب یہ چاروں کارن ہمارے من میں آتے ہیں ہمارے brain کے اندر activate ہوتے ہیں تو ہمارا brain کہیں نہ کہیں ایک particular shell میں چلا جاتا ہے ایک space occupy ہوتا ہے ہم کو تھکان محسوس ہوتی ہے اور ہم ہر بار اس کارے کو ڈالتے رہتے ہیں اس کے لئے solutions کیا ہے دوستو جب ہم solutions اس کے لئے دیکھیں طریقہ ہے short اور smart targets کو لے کر چلیں یعنی آپ کو لگتا ہے کارے مشکل ہے تو اس کے end تک اسے مت دیکھئے لیکن اس کارے کے part کو لے کر چلیں کہ آج مجھے اس کارے میں سے 10% کو complete کرنا ہے setting smart targets is the first way جس کے دوارہ آپ procrastination کو سمارک کر سکتے ہیں چاہے بچوں کی پڑھائی کو دیکھیں چاہے اپنے business کو دیکھیں اگر آپ business میں کہیں مجھے ایک سال میں اتنا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا target ہے دوستو تو آپ کا target ہوئی ہے کہ مجھے ایک ہفتے ایک مہینے کے اندر effort لگا کے اتنا achieve کرنا ہے آپ کے لئے وہ achievable رہے گا آپ کا confidence level بھی بڑھے گا جب آپ اس کو achieve کر پائیں گے اور آپ کی attitude بھی positive ہوتا جائے گا دوستو low value اگر آپ اس کی importance کم دیتے ہیں دوستو تو self created importance یعنی اس کو artificial importance کہتے ہیں آپ سویم اس کی ماننیتا کو اپنے اندر بڑھائیے کیونکہ اگر کوئی کارے آپ کے لئے unimportant بھی ہے لیکن اس کو کرنا ضروری ہے تو یہ سمجھے کہ جتنا سمجھے آپ اس کو ٹالیں گے وہ آپ کے ہی من کو بار بار تھکائے گا آپ کا focus باقی چیزوں سے ہٹا دا جائے گا اس لئے بہت important ہے اس کی value کو خود create کریے چاہے وہ چھوٹا بھی کار ہے دوستو کوئی بھی کار ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے تیسری چیز دوستو distractions کبھی کبھی mobile ہیں phones ہیں meetings ہیں لوگوں سے بات چیت ہے ہم کوئی focus ہو کر کارے کر رہے ہیں اگر بار بار ہم ہر distraction کو اپنے پاس آنے دیں گے دوستو تو ہمارا ایک attitude ہو جائے گا کہ اس کارے کو ہم کلٹا لیں گے اس لئے distractions کو immediately remove کرنا یہ procrastination سے کے اوپر جیت پانے کا ایک بہت powerful کارن ہے تو ruthless ہونا چاہیے ہمیں distractions ہٹا آنے میں we should have a very powerful focus to remove all the distractions اور دوستو چوتھا وہ ہے delay اپنے target کو دوستو سویم سیٹ کر یہ deadlines self-imposed deadlines کو create کریے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو دس دن دے رہا ہوں تو ضروری نہیں دس دن میں ہی آپ کو complete کرنا ہے آپ اس کے لئے پانچ دن چار دن تین دن کا target set کریے جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں آپ کا brain program ہو جاتا ہے آپ ایک space create کرتے ہیں دوستو اور اس space کے دوارا کارے ختم ہونے کے بعد آپ اپنے اس brain space کو کسی اور کارے کے لئے use کر سکتے ہیں relaxation کے لئے use کر سکتے ہیں دوستو brain کی ایک بہت سندر property ہے کہ جتنا سمائے آپ اس کارے کے لئے دیں گے وہ اتنے ہی سمائے میں اس کو expand کرتا جائے گا اور جب آپ اس کارے کو ختم کر لیں گے وہ brain اس کو سماپت کر کے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے وہ دوسری طرف اپنا focus generate کرتا ہے اس لئے procrastination اگر آج کے کارے کو کل پر ڈالنے کی عادت ہے دوستو تو آپ اپنے ہی سپلتا کو اپنے سے دور لے جا رہے ہیں اپنے ہی brain کو تھکاتے جا رہے ہیں اپنے ہی attitude کو کہی نہ کہی negative کرتے جا رہے ہیں دوستو اس لئے آج کے کام کو کل پر مت ڈالیے کل کیا ہوگا یہ ہے میں پتہ نہیں ہے اس لئے best achievers جو leaders ہوتے ہیں جو success achievers ہوتے ہیں ان کا یہ attitude ہوتا ہے کہ آج کے کارے کو آج ہی ہم کریں اور جو سمائے ملتا ہے اس کو enjoyment کے لئے نئی plannings کے لئے self اپنے talk کے لئے اپنے آپ سے بات کرنے کے لئے meditation کے لئے الگ creative activities کے لئے دوستو use کرتے رہے ہیں اس لئے procrastination is a منis اس چیز کو اپنی زندگی سے صدا صدا کے لئے ہاتھا دے دوستو ایسی کچھ باتیں آپ لوگ ہم کو لکھ کر بھیج رہے ہیں اگر کوئی ایسا topic کوئی بات آپ کو پریشان کرتی ہے تو ہم کو لکھ کر بھیجئے پری ٹی سیریز جو ہے talks that transform اس میں ہم آپ کو scientific understanding کے ساتھ چھوٹے چھوٹے solutions دیں گے اور دوستو اگر ان solutions کو آپ use کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی life ایک نیا iam ایک نیا mode لے گی and you will create lots and lots of happiness and joy in your life شکریہ اوم شانتی